اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن نوا خانہ یہ میرے پیچھے بیری کا درخت ہے آج ہم آپ کو بیری کے فوائد بتائیں گے اس کے اتنے فوائد ہیں آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں شوگر کی میڈیسن پر جو ڈائیبٹیز کی مشہور کمپنیاں ہیں ہمارے اس ملک میں جس میں سب سے مہنگی جو میڈیسن بنا رہی ہے سنوفی کمپنی جس کی ایماریل ٹیبلیٹس آتی ہیں ڈائیبٹیز کے لیے تو وہ نو سو پچاس روپے کی ایک ڈیبیا آتی ہے چار ایم جی کی وہ آپ استعمال کرتے ہیں مگر آپ کو نہیں پتا کہ اس میں انہوں نے کیا ڈالا ہوا ہے تو میرے بھائیو جو آپ جتنی بھی شوگر کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں ایماریلو گیٹ فارمینو گلوکو فیجو اس کے علاوہ جتنی بھی ڈائیبٹیز کی میڈیسن آپ استعمال کرتے ہیں ان میں یہ بیر ڈالے جاتے ہیں ان میں بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں ان میں اس کی چھال ڈالی جاتی ہے میرے بھائیو اللہ نے اس میں انتہا کے فوائد رکھے ہیں جن لوگوں کو شوگر ہے اور اس کے ساتھ ڈپریشن ہو جاتا ہے اور نیند نہیں آتی ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت سے اس پودے میں اتنے فوائد رکھے ہیں کہ یہ ہمارے کئی مسائل ٹھیک کر سکتا ہے شوگر کے مریض جن کو زخم ہو جاتا ہے اور زخم پھر ختم نہیں ہوتا آپ انسولین لگواتے رہتے ہیں شوگر کی میڈیسن کھاتے رہتے ہیں مگر آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا پرانے وقتوں میں جب زخم ہو جاتا تھا تو بیری کے پتوں سے اسے دویا جاتا تھا کیونکہ اس میں انسولین پائی جاتی ہے یہ ہمارے جسم کی انسولین کو بوسٹ کرتی ہے خون میں شامل ہو کے انسولین کی مقدار کو بڑھاتی ہے جتنا مرضی پرانا زخم ہو آپ کا جتنا مرضی گندہ زخم ہو یہ آپ پتے کوٹ کر اس کا صفوف بنا کے یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ وطالہ شوگر کے پرانے زخم بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے شوگر کے مریض ساری میڈیسن چھوڑ دیں ساری انسولین ختم کر دیں بیر کا استعمال کریں اس کے پتے کوٹ کر ان کا صفوف بنا کے یہ صبح و شام استعمال کریں آپ کی شوگر بلکل ٹھیک ہو جائے گی جن لوگوں کو جگر کا مسئلہ ہے جگر ٹھیک سے کام نہیں کرتا خون کو صاف نہیں کرتا خون کی پیدائش میں کمی آگئی ہے ایچ بی لیول نیچے آگیا ہے تو یہ دیسی بیر ابھی جو مارکٹ میں دوسرے بیر آگئے ہیں جن کو ہم پیوندی بیر کہتے ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے جو دیسی بیر ہیں جو چھوٹا بیر ہوتا ہے یہ آپ استعمال کریں آپ کے جگر کے مسائل بلکل ٹھیک ہو جائیں گے جن کو میدے میں الثر ہو جاتا ہے میدے میں زخم ہو جاتے ہیں کھانے پینے سے میدے میں درد ہوتی ہے زخموں کی وجہ سے یہاں پھر آپ کو پشاب کے رستے خون آتا ہے پہانے کے رستے خون آتا ہے تو یہ بہترین دوائیں یہ آپ استعمال کریں آپ کے میدے کے جملہ امراض اس سے ٹھیک ہو جائیں گے یہ اللہ تعالی نے بے شمار فوائد والا پودا ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے یہ آپ استعمال کریں اپنے گھروں میں یہی دعائیاں بنائیں اس کی چھال اس کے پتے اس کی جڑ اس کا پھل یہ سارے کام کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعائوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان